مسلمان ترہ ترہ کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں شادی بیعہ کے معاملے میں اور شادی بیعہ کے معاملے میں رسم و رواج کو اپنانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہتے کی نہیں کہتے ہر انسان یہ کہتا ہے اگر ہم شادی میں یہ کام نہیں کریں گے اور شادی میں یہ رسم نہیں کریں گے شادی میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے شادی میں یہ نہیں کھلائیں گے شادی میں وہ نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو سن لیجئے لوگ آخر میں یہی کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ رَاجِهُونَ اور کچھ نہیں کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ایک انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے کبھی بھی آپ یہ نہ کہا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے یہ کبھی نہ کہا کرو اس کی وجہ سے اور اس سوچ اور فکر کی وجہ سے ایک انسان جہنم کے اندر جائے گا اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس پر دلیل دیجئے تو بخاری اور مسلم کے دلیل بھی سن لیجئے یاد کیجئے اس واقعے کو جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ابو طالب کا جب مرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ بول لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے اور عبداللہ بن ابو عمیہ بھی تھا ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا آپ آخری وقت میں اسلام قبول کر لیں گے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے تو ابو طالب نے کہا کہ میں جو ہے عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں ماننے سے انکار کر دیا مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابو طالب نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے اصلاقور سے سنیئے اصل بات یہی پر ہے کہ اے میرے بھتیجے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ مکہ والے لوگ کیا کہیں گے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ دیکھو ابو طالب آخری وقت میں ڈر گیا اور آخری وقت میں وہ ابو طالب ڈر کر کے اسلام قبول کر لیا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے اوپر ڈر اور خوف کا تحمت لگائیں گے الزام لگائیں گے تو میں تیرے سامنے میں اسلام قبول کر لیتا لیکن مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آخر کار انہوں نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں دیکھیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے لوگوں کے فکر کرنے کے وجہ سے ابو طالب جہنم کے اندر کیا تو جو انسان یہ سوچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے گیا وہ انسان اپنے پیسے کو بھی برباد کرے گا اپنے دنیا کو بھی برباد کرے گا اور آخرت کو بھی برباد کرے گا مجھے تو بڑا تاجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو انسان لوگوں کے فکر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے مگر انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا رب کیا کہیں گے انسان کو اس بات کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا میرے دوستوں کبھی بھی یہ نہ کہا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے بلکہ یہ سوچا کرو کہ میرا رب کیا کہے گا لوگوں کے باتوں میں مت جاؤ آپ لوگوں کو کتنا بھی خوش کریں گے وہ نام رکھیں گے وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے